اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ سویل کامران حضرتی ٹیویل ترلکہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو کچھ آمدید کہتا ہے آپ چل دوستوں بھائیوں کوہ علیہ السلام کو عید ملادن نبی مبارک کو سب سے پہلے ہم نے کیمہ دیا جی گوشت کے کیمہ بنوایا تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت تھا آدھ سے کیمہ بنایا کسائی کا شکریہ جس نے ہمیں آدھ سے کیمہ کر دیا جس میں تین باوٹو مارٹر آدھا کلو پیاس تھے سبز مچے تھے اور سبز مچے نے لنگری میں پیسائی کی ہے پیسائی کرنے کے بعد ہم نے آدھا کلو ٹھے لیا تھا کوکنگ آئی تھا اس میں ڈیڑھ کلو کیمہ ایڈ کی ہے اس کو کنہ ہی کیپ سنا تھا کہ کیمہ کو بھول لینا چاہیے اسے ہوا لینے چاہیے اسی طرح دھونے کے بعد پانی کو خوشک کرنے کے بعد اس کو منعیت شروع کر دی پھر اب اس کے بعد آمد تقریباً دو چمچ ادھا ایڈ دو چمچ لسن اور دس سے بارہ مچے پیسائی کرنے کے بعد اس میں شامل کی ہے یہ دیکھیں مچے شامل ہوگی اس میں پھر اس کے بعد ان تین بہو کے قریب ہم نے سینے کا گوشت لیا تھا اس کی یخنی نکالی ہے اس میں دنیا لس ندرک اور باقی چیزیں شامل کر کر پھر ہم نے اس میں لونگ بارہ سے چودہ دارچینی کالی میرے جیفر جویتری اور تیس پات شامل کی ہے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک بھونے زیادہ بنائی کریں اس کا ذائقہ تو آج آنے زیادہ بنائی کریں تو اس کی کڑوارٹ ہو جاتی ہے اس لیے اسے دو تین منٹ کر کے پھر دھڑا میرے ہندی زیرا پاورڈر اور ڈیڑھ سمجھ نمک یہ شامل کر دیا تاکہ اس میں یہ ذائقہ برگرہ رہے اور چنے ہیں جی تین پاؤں کے لئے چنے تھے جو ہم نشنے تین منٹ کی بنائی کے بعد مثالے کے بعد چنے اس میں ڈال دیئے چنے اس طرح ہو کے آج سے وہ دو ٹکڑے دونے کے بجائے پس جائیں اتنے نرم ہو یہ تھوڑا سے جو زیادہ بھی اگر ہو جائیں تو یہ بنائی میں دوبارہ جو ہے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اڈیوں والا اڈیوں کے ساتھ گوشت یہ اس کی یقنی بہت اچھی بنتی ہے یہ میراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے موسم بھی بہت اچھا خوشکوار ہو گیا تھا بہت گرمی دیکھی اس کو بنائی کرنے کے بعد ہم نے جو اس میں محشت تھوڑا بہت رہ گیا اس کو ہم نے دوبارہ دم پہ لگایا ہے اس کا فائدہ لینے کے لیے تقریباً تین پہ اپیاس تھے ان کو ہم نے کوکی وائل میں گولڈن براؤن تک لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا دیکھچا ہم نے رکھا تھا ایک بڑا دیکھچا ہے جس میں فائنل پروڈکٹ بننی ہے ہماری پلاو بننی ہے جس میں ہم نے سبز مرچیں اور اسی دو آزمات ایڈ کر کے بارہ سے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر بنائی کی پھر پانی ڈال کے اس کو بند کی یہ ٹوماتر تقریباً ایک کلو کے قریب ٹوماتر تھے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو کیا انتظار کیا پھر زیرے کی دو چمچ جس میں ایڈ کر کے اس کو بنائی کی تاکہ یہ زیرہ بھی اچھی طرح بن جائے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ آج ہے پھر اس میں ہم نے نمک دڑا میرچ نو چمچ نمک کی دو چمچ دڑا میرچ لال میرچ ایک چمچ پلاو مسالہ ایک پیکٹ ڈال ہے زیرہ دو چمچ اور دھنیا پورٹر تین چمچ دانی ہے اس کو ہم نے یہ پیاس میں ڈالیا ہے دوسرا دیکچہ جو تھا ہمارا اس میں ہم نے یہ دونوں چیزیں یہ ساری چیزیں ایڈ کی پھر ٹوماتر سبز مرچیں یہ ایڈ کی مسالے کو بنائی کی تھی تھوڑی سی تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ نکل جائے اس کو تکریباً تین چار منٹ کے لیے ٹوماتر ڈالنے کے بعد ان کو ڈک دیا تھا املی تکریباً آدھا پاو املی تھی اس کا ہم نے پانی میں مکس کر کے اس کا گودہ نکال دیا اور اس کو چنوں میں اور ٹیمے میں ڈک دیا یہ دوسرے دیکچہ میں مرے تیار ہو گیا ہے مسالہ پیاز جو براؤن کیا تھا اس کو ہم نے اُلٹ دیا ہے چنوں اور کیمے میں اور اس کو ایک جان کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی دیکھ ڈک دیا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیمے کی بنائی اور چنوں کی بنائی الائدہ کرنی جائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر پیاز کے ساتھ کریں تو مسئلہ ہوتا ہے یہ جخنی ہیں چنوں کی بچی ہوئی اور اڈھیوں کی اور گوشت کی بچی ہوئی ہم نے اس میں تقریباً ٹھڑ کلو کیمہ اور تین ایک وہ اٹھیاں اور گوشت ڈالا تھا پھر تین کلو چاول تھے اس کا انتظار کیا پانی گرم ہونے کا یخنی گرم ہونے کا یہ تین کلو چاول تھے اس نے پینتالیس منٹ پہلے اسے اپنے پھر گو دیا تھا سپر کرنل چاول تھے نمبر ون کوالٹی گئے ڈبل سٹیم اس کو پانی گئے مبالا آنے تک ہم نے انتظار کیا پھر کلر لیا فوڈ کلر اس کو تقریباً پچاس امیل دودھ میں مکش کر کے چھوڑ دیا اور پانی سوٹنے کا انتظار کیا چاولوں سے تاکہ دم لگایا جا سکے پھر یہ گرم مسالہ تھوڑا سا تقریباً دو چب بچ ان پہ چھوڑک دیا پھر یہ دیکھیں دم کی آنکھ الکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دیا مسالہ تیار تھا تقریباً پچیس منٹ دم کے بعد ہم نے اس پہ کچھ حیثوں پہ رنگ ڈال دیا فوڈ کڑا اور اس کا دم جب کھول ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک چاول الادہ الادہ اور بیترین قسم کے چنہ کی ماں پلاو تیار ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک چاول الادہ الادہ اس میں پانی کی مقدار کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ عید مولاد نبی کے دن تھا دعا کی ہے آپ کا بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں بہت شکریہ